موسیقی خواتین و حضرات اسلام علیکم یوم ازادی مبارک بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ازادی کے بعد زیارت میں قیام کے دوران بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ اس قدر بیمار تھے کہ شاید انہیں پاکستان کا پہلا یوم ازادی دیکھنا نصیب نہ ہوتا مگر اللہ تعالی کی رضا کے بعد پاک فضائیہ کے ایک مائناز پائلٹ کے خطرناک مشن کی بدولت وہ مزید تقریباً ایک مہینہ زندہ رہ پائے آج یوم ازادی کے موقع پر بانی پاکستان کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو بہت کم لوگوں تک پہنچی لیری کولنز اور ڈومینک لپیر نے اپنی کتاب فریڈم اٹ مدنائٹ میں قائد عظم کے بارے میں لکھا تھا ماؤنٹ بیٹن کو پتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو کہ جناب بہت تکلیف میں ہیں ان کو ٹی بی کی بیماری تھی ڈاکٹروں نے ان کی زندگی میں ان کے چند ماہ کی مولد دی تھی شاید ایک دو سال مگر وہ اپنے لیے ایک ازاد ملک حاصل کرنا چاہتے تھے اپنا پاکستان جو ان نے حاصل کر لیا اس کے حاصل کرنے میں وہ لگتار اس کی وقالت کرتے رہے پھر ایک دن آن پہنچا کہ پورے برٹش راج میں ان کو روکنے والا کوئی نہ رہا اصل موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بانی پاکستان کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں بات کروں اس سلسلے میں کائوی آزم کے اے ڈی سی کیپٹن نور حسین جو بعد میں برگیڈیر کے رینک سے ریٹائر ہوئے کہ ایک چودہ سالہ پرانے انٹرویو سے کچھ معلومات شامل کروں گا جو گروپ کیپٹن ایس ایم حالی نے پاکستان ٹیلی ویجن کے لیے لیا کائوی آزم کی ٹی بی کی بیماری نے پاکستان کے قیام سے تین مہینے پہلے یعنی جون انیس سو سنتالیس کو شدت اختیار کر لی تھی مگر کیونکہ انہوں نے ایک آزاد ملک حاصل نہیں کیا تھا انہوں نے بیماری سے جرت مندانہ طریقے سے فائٹ بیک کیا آج کل ہم میں سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوین چل رہا ہے کہ کائوی آزم کو کینسر کی بیماری تھی یا ٹی بی کی اس سلسلے میں میں یہاں ایک قابل فخر بات کرتا چلوں کہ امریکہ میں رہنے والے ڈاکٹرز اور بزنسمن پاکستانیوں جن میں ڈاکٹر آصف قدیر تنویر احمد صاحب اور تاہر بھٹی صاحب شامل ہیں نے کائوی آزم پانڈیشن یو ایس اے کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے اور میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے کائوی آزم کا ایک ایڈمائر ہونے اور ان کے بارے میں میری بیس سالہ ہمبل کانٹریبیوشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس آرگنیشن کا پیٹرن ان چیف چنا ہے اسی طرح ڈاکٹر اسلم الہی امریکہ میں رہائش پذیر ہیں اور کائوی آزم کے پرسنل فیزیشن ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے صاحب زادے ہیں میں کائوی آزم فانڈیشن یو ایس اے کے چیئرمن ڈاکٹر آصف قدیر کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر اسلم الہی کے لکھے ہوئے تحریری ثبوت جن میں انہوں نے اپنے والد کے بطور کائوی آزم کے فیزیشن کے دستاویز بجوا کر مجھے کنفرم کیا ہے کہ بانی پاکستان کو یقینی طور پر ٹی بی کی ہی بیماری تھی نہ کہ کینسر کی ایک اور سوال ہے جو پاکستانیوں کے ذہن میں گوچتا ہے کہ کائوی آزم کو سطح سمندر سے آٹھ ہزار فٹ اونچی جگہ زیارت پر ہی کیوں لے جایا گیا تو بگڑے نور کے مطابق انیس سو چیلیس میں قاضی عیسیٰ جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر تھے کہ کائوی آزم کو ایک ویکنڈ پر زیارت لے گئے کہ کائوی آزم کو یہ جگہ خوشگوار موسم اور پور سکون محول کی وجہ سے بہت پسند آئی پاکستان کی ازادی کے بعد طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے شروع میں وہ کوئٹہ تشریف لائے جہاں سے وہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کا افتتاہ کرنے کے لیے خصوصی طور پر کراچی آئے مگر طبیعت دوبارہ خراب ہونے کی وجہ سے چودہ جولائی انیس سو اٹالیس کو انہیں زیارت منتقل کر دیا گیا زیارت ان دنوں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں کچھے گھر اور چھوٹا سا بزار تھا جہاں زیادہ تر دکانیں کیروسین آئل اور روزمرہ کی ضروریات کی تھی شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے ریزیڈنسی کو بجلی دی جاتی تھی کوئی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی سہولت بھی نہیں تھی اور کراچی سے اخبار ٹرین کے ذریعے چوبیس گھنٹے بعد کوئٹا اور زیارت پہنچتا تھا قائد عظم کی حالات حاضرہ سے آگاہی رکھنے کے لیے زیادہ تر وقت ٹکر مشین سے نکلنے والے ایک لمبے لمبے کاغذات کا مطالعہ کرتے گزرتا تھا یہ ٹکر مشین ایک ٹیلیگرام کے ذریعے کوڈڈ شکل میں معلومات فراہم کرتی تھی اس بات سے قائد عظم کے ملکی اور دنیاوی حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی بیماری میں شدت اور پاکستان میں اس بیماری کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا علاج نہ ہونے کے باوجود قائد عظم نے اپنے ڈاکٹروں اور بہن فاطمہ جناہ کے مشورے کے خلاف ملک سے باہر علاج کروانے پر کسی صورت رضمان نہیں تھے قائد عظم کے دوست اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر ابو الحسن اسفہانی خاص طور پر امریکہ سے زیارت آئے اور قائد عظم کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ امریکہ نہیں جانا چاہتے تو ہم امریکہ سے بہترین ڈاکٹر یہاں لے آتے ہیں لیکن قائد عظم نے نوزائدہ ملک کے خزانے پر بوجھ سمجھتے ہوئے اس آفر کو ایک بار پھر رد کر دیا اسی طرح کی کوشش پاکستان کے ایران میں تائنات کی گئے سفیر راجہ غزینفر علی اور وزیر مملکت خواجہ شعب الدین نے بھی پیش کی مگر وہ قائد عظم کو قائل کرنے میں ناکام رہے ایک منفی خیال اکثر پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ لیاقت علی خان اور قائد عظم کے تعلقات آخری وقت میں کشیدہ تھے مگر بگیڑے نور اس بات سے بلکل اتفاق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ جولائے میں جب وزیر عظم پاکستان لیاقت علی خان کراچی سے بزریہ کار براستہ کوئٹا زیارت پہنچے تو ان کے آنے سے پہلے قائد عظم بہت خوش تھے ان کے ٹیبل پلان کا پوچھا اور کوئٹا میں ریسپشن کی تفصیلات آمد کے ٹائمنگز اور دوپیر کے کھانے کا مینیو خود چک کیا زیارت پہنچنے پر قائد عظم نے انہیں مسکرات کے ساتھ خوش آمدید کہا دونوں لیڈرز نے ایک گھنٹہ لیدگی میں ملاقات کی اور پھر فاطمہ جناہ اور دونوں ایڈی سیز کی موجودگی میں دوپیر کا کھانا اکٹھے کھایا اس میٹنگ کے دران لیاقت علی خان بھی قائد عظم کو ملک سے باہر یا غیر ملکی ڈاکٹروں سے پاکستان میں علاج کرانے پر قائل نہ کر سکے میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی لیاقت علی خان تھے جنہیں پاکستان بننے سے پہلے جون 1947 میں دیلی میں پریس کے لوگوں نے پوچھا کہ پاکستان بننے کے بعد آپ گورنر جنرل اور وزیر عظم میں سے کون سا عہدہ لینے والے ہیں جس پر لیاقت علی خان نے کہا مجھے اگر پاکستان میں ایک چپراسی کا عہدہ بھی مل جائے تو یہ بھی میں خوشی سے قبول کرلوں گا سرکاری خرچ کو کم کرنے کے مقصد سے قائد عظم نے ریزیڈنسی کے لیے چلنے والے جنریٹر کو روزانہ شام چھے بجے بند کرنے کا حکم دے رکھا تھا ان کے اے ڈی سی کے مطابق ایک دن انہوں نے دیکھا کہ قائد عظم تقریبا رات نو بجے اپنے کمرے میں کیروسین لیمپ جلا کر سرکاری فائلیں نبٹا رہے ہیں تو انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹا کر پوچھا کہ سر آپ سرکاری کام کر رہے ہیں میں جنریٹر چلوا دوں جس پر قائد عظم نے کہا کہ یہاں کے تمام قوانین اور رسول گورنر جنرل پر بھی لاغو ہوتے ہیں اور یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اپنا کام وقت پر کیوں ختم نہیں کیا اور بچت کا یہ عالم تھا کہ اپنے کوٹہ قیام کے دوران ڈاکٹروں کے مشورے پر انہوں نے اے ڈی سی کو اپنی جیب سے رکم دے کر اپنے لیے گرم جرابیں لانے کو کہا اور پھر دروازے تک پہنچے ہوئے اے ڈی سی کو واپس بلا کر کہا سنو بازار گورنر جنرل کی کار پر مت جانا اور دکاندار کو یہ بھی نہ بتانا کہ یہ جرابیں قائد عظم کے لیے ہیں کہ اگر اس کو یہ معلوم ہو گیا تو وہ پیسے نہیں لے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کا نقصان ہو میں یہاں ایک اور منفی رائے کے بارے میں بھی بات کرتا چلوں اور وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قائد عظم کو ان کی مرضی کے خلاف زیارت رکھا گیا تھا میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ باروب اور قداور شخصیت جس کی مرضی کے بغیر کوئی غیر ملکی ڈاکٹر ان کو دیکھنے زیارت نہیں آ سکتا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف زیارت لے جا کر چار مہینے سے زیادہ مدد کے لیے رکھا جا سکے اگست انیس سوٹالیس کو زیارت میں قیام کے دوران جب قائد عظم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ڈاکٹروں نے ایک مخصوص انجیکشن تجویز کیا جسے قائد عظم کو چوبیس گھنٹے میں لگانا انتہائی ضروری تھا اس انجیکشن کا مقصد قائد عظم کے جسم میں ٹی بی کے پھیلاو کو روکنا تھا جس سے ان کی زندگی کچھ ہفتے اور بڑھ سکتی تھی یہ انجیکشن کوئٹہ میں دستیاب نہ ہو سکا اور یہ بھی بتایا گیا کہ انجیکشن دنیا کے کسی کسی ملک میں دستیاب ہے قائد عظم کے ملٹری سیکٹری کرنن نولز کے ذریعے اسے کراچی میں تلاش کیا گیا اور کافی کوشش کے بعد آخر کار صرف ایک میڈیکل سٹور سے ایک ہی انجیکشن مل سکا ان دنوں پاک فضائیہ کے ہیڈکوارٹر موریپور کراچی میں ہوتا تھا کرنن نولز انجیکشن لے کر اس وقت کے پاک فضائیہ کے سربرا ائر وائس مارشل پیریکین کے پاس گئے اور کہا کہ قائد کی زندگی بچانے کے لیے اس انجیکشن کا ہر صورت کل زیارت پہنچانا انتہائی ضروری ہے فضائیہ کے سربرا نے سکونڈ لیڈر عبداللہ بیک کو جو اس وقت نوزائدہ پاکستانی ایڈ فورس کے ٹرانسپورٹ فلیٹ کی کمانڈ کر رہے تھے بلا کر وہ انجیکشن ہر صورت کوئٹہ پہنچانے کا حکم صادر کیا سکونڈ لیڈر بیک نے ائر چیف کو بتایا کہ آج خراب ویزیبیلٹی کی وجہ سے کوئٹہ ائرپورٹ کا سٹیٹس ریڈ رہا ہے ریڈ سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس رنوے پر کسی قسم کے ٹیک آفر لینڈنگ کی جازت نہیں ہوتی اور اگلے چوبیس گھنٹے میں بھی یہی پیشنگ ہوئی ہے مگر وہ یہ انجیکشن بھیجوانے کی پوری کوشش کریں گے بیک نے اسکارڈن پہنچ کر تمام پائلٹس اور کرو کوئی کٹھا کیا کہ کوئٹہ کا موسم خراب ہے اور یہ انجیکشن ہر صورت کوئٹہ پہنچانا ہے آپ میں سے کوئی سٹاس کے لیے والینڈیئر کرے گا تو تمام پائلٹس نے انجیکشن لے جانے کے لیے اپنے آپ کو رضا کرانے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنا اپنا ہاتھ کھڑکتے دی اگلے دن موسم شدید خراب ہونے اور ائر فیلڈ دوبارہ ریڈ ہونے کی وجہ سے اس کانلیڈر بیگ دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالنے کے خیال سے بغیر کسی کو پائلٹ اور کرو کے انجیکشن لے کر اکیلے کوئٹہ کے لیے ٹیک آف کر گئے دوسری طرف برگیڈی نور بتاتے ہیں کہ میں انجیکشن وصول کرنے کے لیے کوئٹہ پہنچا تو رنوے پر ویزیبیلٹی اتنی خراب تھی کہ پچیس سے تیس فٹ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا اسی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ پاک فضائیہ کے جہاز کوئٹہ لینڈ نہیں کر سکے گا مگر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے رنوے کے اوپر جہاز کے گزرنے کی صرف آواز آئی اس کے بعد آواز سے ایسا لگا کہ جہاز نے رنوے کے اوپر ایک دو چکر لگائے اب مجھے یقین ہو گیا کہ پایلٹ رنوے نظر نہ آنے کی وجہ سے واپس لوٹ جائے گا مگر تھوڑی ہی دیر میں مجھے بہت کم ویزیبیلٹی میں مٹی جیسی ایک دوار کو چیرتا ہوا ایک جہاز رنوے پر لینڈ کرتا ہوا نظر آیا کیپٹن نور اس ناقابل یقین لینڈنگ کو دیکھتے ہی جہاز پر جا پہنچے بیگ نے انجیکشن اے ڈی سی کو دیتے ہوئے انگریزی میں کہا جیسے پایلٹ نے کوئی خاص کام کیا ہی نہ ہو حیرانگی سے پایلٹ کو دیکھتے ہوئے کیپٹن نور نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے خطرناک موسم میں اپنی قیمتی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا جس پر بیگ نے جواب دیا کہ میری زندگی قائد کی زندگی سے کہیں زیادہ سستی ہے وقت کی شدید کمی اور جہاز کے انجن چلتے چھوڑنے کے باوجود کیپٹن نور نے بیگ کو اپنے تھرماؤس میں ساتھ لائی ہوئی چائے کی آفر کی جو رد نہ کر سکے چائے کے چند سپ لینے کے بعد وہ دوبارہ ٹیک آف کر گئے بیگ نے نور کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے مطابق اس ایک انجیکشن کی بدولت قائد عظم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کم از کم ایک مہینے کا اضافہ ہوا جس نہ صرف انہیں پاکستان کا پہلا یوم ازادی دیکھنا نصیب ہوا بلکہ قوم نے اگست انیس سوڑتالیس میں عید الفطر بھی قائد عظم کی زندگی میں ہی منائی اگست میں زیارت میں سردی کی شدت کی وجہ سے قائد عظم کو بزریہ ہمبر پولمن کار کے کوئٹا منتقل کر دیا گیا سید کی خرابی کے باوجود اپنی شخصیت کے این مطابق قائد عظم نے تھری پیس سوٹ پہن کر یہ سفر کیا کوئٹا میں پاکستان کے پہلے یوم ازادی کے لیے ریڈیو پاکستان نے ان کا پیغام ریکارڈ کیا دس ستمبر انیس سوڑتالیس کو ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ قائد عظم کو کراچی منتقل کر دیا جائے قائد عظم اور فاطمہ جنہ نے اس سفر کو اور کراچی میں آمد کو پرائیوٹ رکھنے کے حکم بھی سادر کیے اسی وجہ سے پاک فضائیہ کا وائیکنگ تیارہ قائد عظم کو لینے کے لیے دس ستمبر صبح گیارہ بجے کوئٹا لینڈ کر گیا فاطمہ جنہ اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں روانگی کے وقت جہاز کے قریب پائلٹس اور کرو نے لائن میں کھڑے ہو کر جہاز میں جاتے ہوئے بانی پاکستان کو سلوٹ کیا جس پر انہوں نے شدید کمزوری کے باوجود سٹریچر پر لیٹے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر سلوٹ کا جواب دیا دوپہ دھائی بجے کوئٹا سے ٹیک آف کے بعد جب جہاز پاک فضائیہ کے ماری پور کے بیس پر اترا تو ہوای اڈے پر قائد عظم کے ملٹری سیکٹری دو کاروں ایک ایمبولنس اور ایک موٹر سائیکل سوار ٹریفک سارجنٹ کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے گوہنجل ہاؤس کے راستے میں لیاری کے مقام پر بدقسمتی سے ایمبولنس خراب ہو گئی اور تقریباً پنتالیس منٹ کے انتظار کے بعد ملٹری سیکٹری دوسری ایمبولنس مگوا سکے میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ گاڑی کا یہ خراب ہونا اتفاق تھا یا اس قوم کی بدقسمتی لیکن یہ قائد عظم کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چودہ اگست تونیس سو سنتالیس کو گوہنجل کی حلف پرداری کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد عظم جب گوہنجل ہاؤس پہنچے تو گیٹ کے قریب ان کی امیر بہاولپور کی توفے میں دی گئے ہوئی کار میں دھویں کے ساتھ آگ لگ گئی فوری طور پر دونوں گوہنجل ہاؤس کو کار سے اتارا گیا اور پیچھے آنے والی فاطمہ جناح کی کار میں گوہنجل ہاؤس پچایا گیا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں بہترین کاریں بھی الیکٹرونکس اور ڈیجٹل ٹکنالوجی میں آج کی کاریوں سے کہیں کم تر تھی بانی پاکستان گیارہ ستمبر انیس سوڑھے تالیس کو رات ساڑھے دس پجے اپنے خالق کے حقیقی سے جاہ ملے لیاقت علی خان کے حکم پر ان کی بیٹی دینہ کو ہندوستان سے ایک چارٹر تیارے کے ذریعے بلا کر تدفین میں شامل کرنے کی انتظامات کیے گئے قائد عظم کی بیٹی دینہ نے اس جنازے کے موقع پر کہا کہ میں نے کبھی اتنے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو بیعک وقت روتے نہیں دیکھا تدفین کے دوران پاک فضائیہ کے جہازوں نے فلائی پاسٹ کی صورت میں اس عظیم لیڈر کو خداحفظ کہا اور اس فلائی پاسٹ کا عزاز بھی انہی پائلٹس کو حاصل ہوا جنہیں قائد عظم کی بیماری کے دوران خدمت کرنے کا موقع ملا تھا اس طرح اپنی انتھک محنت بے مثال امانداری اور جنون کی حد تک لگن کی وجہ سے محمد علی جنہ رہتی دنیا تک بانی پاکستان بابا قوم اور قائد عظم کا لقب پھا گئے اور شاید امریکہ کے چھٹے صدر جان کوئنسی آدمز نے قائد عظم کے بارے میں ہی لیڈرشپ کی تشریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کے عمل سے دوسرے لوگ بڑے خواب دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ لیڈر ہے قائد عظم کا ہندوستان کے نو کروڑ مسلمانوں پر ان کے ذہن بدل دینے کا یہ بہت بڑا حسان تھا مگر سوال یہ ہے کہ قائد عظم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پاکستان کو ان جیسی خصوصیات کا حامل کوئی اور لیڈر مل سکا اس کا فیصلہ میں آپ اور تاریخ پر چھوڑتا ہوں پاکستان پائندہ بال مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے